بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامن کورڈینی ٹی وی میرے چینل کی پلی لسٹ جو ہے ہیلتھ ٹیپس اسلام اور سائنس اس میں اس طرح کی ویڈیوز کی کافی کلیکشن ہے آج ہم بات کریں گے کہ اس کمپیر ٹو ٹوٹ برش اس کے مقابلے میں جو مسواق ہے اس کو زیادہ ترجیح کیوں دی گئی ہے وہ زیادہ فائدہ مت کیوں ہے اور مسواق کے جو آنا کیا فوائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصا دن میں پانچ دفعہ نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا احتمام فرماتے تھے اس کے علاوہ بھی جب گر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرص موقع بے موقع مسواق کا احتمام کرتے اور مسواق کو بہت ہی محبوب رکھتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے ایک گھنٹے بعد ان میں بکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات دو گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بکٹیریا ہی ہوتے ہیں جو ان کو جوانا خوراہ کو نرم کر دیتے ہیں اس لیے جوانا ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بعد سونے سے پہلے مسوا کے احتمام کیا جائے ورنہ یہ آپ کے ہارٹ ٹیک کا بھی سباب بن سکتی ہے آج میرکہ اور مغربی مالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت موں صاف کیے کھانے پینے کروا جا ہمیں جو ان میں ترہ ترہ کی بیماریوں کا جوانا وہ سباب بن رہا ہے اسٹریلیا کے ایک یونیوریسٹی ہارٹ ٹیک کے پانس امریزوں پر سرج کی انہوں نے جہاں بہت سی وجوہات بیان کی وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ ٹوتھ پرش کرنے کے عادی نہ تھے جس کے سباب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائے ہوا کہ وہ ہارٹ ٹیک کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سباب بنا ان کو ہارٹ ٹیک کا اصل سباب ان کے دانتوں کا میل تھا یعنی پلیک جو ہے جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواہ کی صحاحت تک تلکیم فرمایا ہے کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر باری نہ ہوتا تو میں اس امت پر مسواہ کو فرض قرار دیتا آج کی مارڈن سائنج یہ سابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ پرش زیادہ کرنے کے عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون جانبوں رہتے ہیں جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو بلر برہشر اکثر ہائی رہتا ہو طبیعت بے چینی ہو تو زیادہ سے زیادہ مسواہ کیا کرے دو تین ماہی میں وہ اس کے حران کو موجزاتی اثرات پائے گا اچھے ایک بات یہ بتانی تھی کہ جو ٹوتھ برہشہ ہے اس کا یہ رول ہے کہ آپ جب کرتے ہو پیسٹر لگا کے تو اس کو بار بار نکالنا نہیں ہوتا دو نہ نہیں ہوتا کیونکہ دو تو پیسٹر اتر جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ کارکے تو ہم سمپل پانی سے دو کراک دیتے ہیں اس میں جو بکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں وہ نہیں مرتے مسواہ کا کیا ہے ہر دفعہ جب مو سے نکالنیاں دو نہ ہوتا ہے اور جتنا اس کا یوز کیا ہے وہ دانتوں سے اس کو توڑ کے تو پھینک دینا ہوتا ہے یعنی وہ صاف ہی رہتی ہے جب آپ نے کرنیاں پھر بھی دونیاں جب مو سے نکالنیاں دونیاں تو اس لئے مسواہ جو ہے نا وہ ٹوتھ برہشہ کے مقابلے میں ہزار درجی جو ہے نا وہ افضال ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائی کمنٹس کیا کریں